اسلام گھومن صاحب یہ اب جو نیا نیب آرڈننس ہے اس کے مطابق جو ڈپارٹمنٹل ڈیفیشنسیز ہیں محکمانہ نکائس ہیں ان پر جو گورنمنٹ آفیشلز سرکاری ملازمین ان کے خلاف نیب کاروائی نہیں کر سکے گا اور پھر ایسے ملازمین کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہوگی جن کے خلاف ان نکائس سے فائدہ اٹھانے کے ایبیڈنسز موجود نہیں ہوں گے تو یہ اب جو سرکاری ملازموں کی جائدادیں ہیں ان کو بھی کورٹ آرڈرز کے بغیر یہ فریز نہیں کیا جا سکے گا ساتھ ساتھ جو ایک اور اس میں چینج سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اگر تین ماہ تک نیب کامیاب نہیں ہوتا تحقیقات مکمل کرنے میں تو جو اکیوزڈ ہے وہ بیل کے لیے جو ہے اپلائی کر سکتا ہے وہ بیل لے سکتا ہے تو اب یہ ان نئی امینڈمنٹس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری آتی بھی نظر آئی گی یا یہ ایک طرح سے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے بزنس کمیونٹی کو اور بیورو پریٹس کو نیلم کھلی چھوٹی نہیں دی گئی میں خود نیب میں بھی رہا ہوں پھر جو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے پنجاب کی اس کا بھی ہیڈ رہا ہوں پانچ یہ بدکسمتی سے ہم نے جو ہمارے پرنشل انٹی کرپشن ادارے ہیں ان کو مضبوط ان کیا اور ہر ادارے کے اندر اپنا سیلف کونٹیبلیٹ بھی ہے اگر ہماری انٹی کرپشن اور جو سیلف کونٹیبلیٹی ادارے آپ نے اپنی کریں جس رہا فوج کرتی ہے تو یہ مسئلہ نیب کی تو ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ ہر صبح نے اور ایک آئینی ادارہ مجود ہے پبلک کونٹ کمیٹی ہوتی ہے سملی کی وہ کرتی ہے اس کے بعد انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ وہ کرتی ہے اداروں کی اپنی ہوتی ہے تو یہ میرے حال صحیح سٹیپ ہے کیونکہ میں آج بھی اپنا بیوکریٹس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان میں بھی خوف و راج پایا جاتا تھا کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے تھے کہ جی ہمیں مس پروپرییشن اوپر کرپشن ہونا ہو آپ نے کسی وقت سائن کر دیا ہے تو آپ کو بھی بلایا جائے گا تو یہ اور پھر بزنسمنٹ نہیں کر رہا تھا کہ ہمیں بھی نئے بلا لیتی ہے تو یہ میرا حال گورنمنٹ کا بڑا اچھا سٹیپ ہے تاکہ جب بزنس اوپر آئے گا بزنسمنٹ کھل کر بزنس کرے گا لوگوں کو روزگار ملے گا لیکن ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ بھی ہے بزنس کمیونٹی سے ہمیں وہ جو ٹیکس کلچر ہے اس کو فروغ دینا ہوگا اگر بزنسمنٹ کماتا ہے تو اس کو ٹیکس بھی ولنٹیرلی دینا چاہیے اگر ہماری ٹیکس کلیکشن ہی ٹھیک ہو جائے وہ ہمارا نیٹورک جو ایپ بی آئے وہ ٹھیک کر لے تو ہم کردوں کی ضرورت نہیں ہیں یہ خان صاحب نے ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھا سٹیپ لی ہے جس سے ابھی ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جائے گا کہ پاکستان میں انویسمنٹ نہ آئے یا بزنس کمیونٹی کھل کر کاروبا نہ کرے تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے اور باقی جہتا کام نے کہا جہاں کھلی چھوٹی نہیں ملے گی ہر پروینس میں جساں میں نے کہا ہے دو تین کونٹیبیلی آدارے ہیں وہ اگر اپنا کام صحیح کریں گے وہاں صحیح بندے لگائیں گے تو کوئی مادر پیدر آزاد نہیں ہوگا